اسلام علیکم ڈیئر ہیورز اور سبکرائیورز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں اسلامیات اور اولتو کا لیکچر آر کے پیپر ابھی باقی ہیں اور اسلامیات کے لیے میں ابھی یہ نوٹس شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اکثر اسی میں سے پیپر آتا ہے اور تیاری کے لیے آپ سب دوستوں کو شیئر کریں متفرق معلومات اسلامیات کی قرآن مجید میں یومِ بدر کو یومِ فرقان کہا جاتا ہے نمبر دو فتح مبین صلح ادھابیہ کو کہا جاتا ہے نمبر تین ابو العرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے ابو عم العرب حضرت حاجرہ کو کہا جاتا ہے ابو علمبیہ اور جد علمبیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے حضرت عویس نے ایک سو اسی شہر بسائے حضرت عدریس علیہ السلام نے ایک سو اسی شہر بسائے نمبر سات دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام حضرت شیش تھا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا دوسرا لقب صفی اللہ ہے کابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا دونوں آدم کے بیٹے تھے یہ دنیا میں پہلا قتل تھا نمبر دس قرآن پاک میں چھبیس انبیاء کا ذکر ہے بعض اوقات جو ہے وہ پچیس کا بھی کہا جاتا ہے اور نمبر گیارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام آپس میں بھائی تھے صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے علم فلکیات کی بنیاد حضرت عدریس علیہ السلام نے رکھی تھی اور آپ نے ایک سو اسی شہر بھی بسائے تھے حضرت عدریس نے علم علیہ السلام کا آغاز کیا حجرت مدینہ کے دوران حضرت محمد نے کسوہ نامی اونٹنی پر سفر کیا یہ بھی سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ جب مدینہ کی طرح حجرت کی تو آپ نے کس اونٹنی پر سفر کیا کسوہ نامی آپ کا نام محمد آپ کے دادہ عبد المطلب اور احمد آپ کی والدہ آمنہ نے رکھا مساق مدینہ کو دنیا کا پہلا تحریری آئین کہا جاتا ہے نمبر اٹھارہ صلات و سویتر میں دعا کنود پڑھی جاتی ہے نماز خصوف سورہ گرن کے وقت پڑھی جاتی ہے نماز خصوف چاند گرن کے وقت پڑھی جاتی ہے نمبر اکیس فلسطین کی سرزمین نبیوں کی سرزمین کل کہلاتی ہے نمبر بائیس غزوہ خندق میں خندق ہونے کا مشرع حضرت سلمان فارسی نے دیا نمبر تئیس جنت کے دروغہ فرشتہ کا نام رزوان جبکہ دوزخ کے دروغہ فرشتہ کا نام مالک ہے نمبر چوبیس یوم تعلیق سے مراد اکٹھا ہونے کا دن ہے سورہ توبہ میں زکاة کے نظام اور مصارف کا ذکر آیا ہے نمبر چھبیس قرآن مجید کے کل چھپن نام ہے ایک ذاتی اور پچپن صفاتی نام ہے نمبر ستائیس ام الانبیاء حضرت سائرہ کو کہا جاتا ہے نمبر اٹھائیس قصبات القرآن صورت بقرہ کو کہا جاتا ہے نمبر انتیس حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے نمبر تیس زنورین زنورین حضرت عثمان غنی کو کہا جاتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے آپ کا عقد ہوا دارالارکم کو اسلام کے عوالین داسگاہ کہا جاتا ہے نمبر بتیس آندرز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران حضرت ابوبکر صدیق نے سترہ نمازیں پڑھائیں نمبر تیتیس کربلا کا شہد رہ فرات کے کنارے عباد ہے نمبر چونتیس واقعہ میراج کا ذکر صورت بنی اسرائیل میں آیا ہے اور ستائیس رجب المرجب کو یہ ہوتا ہے دس نبوی ستائیس رجب المرجب کو نمبر پینتیس حلاقو خان نے بارہ سو اٹھاون عیسوی میں بغداد کو تباہ و برباد کیا تھا نمبر چھتیس بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد تھی نمبر سینتیس مدینہ کے قبرستان کا نام جنت الوقی ہے اور جنت المولہ مکہ کے قبرستان کا نام ہے مسجد کعبہ اسلام کی پہلی مسجد اور خانہ کعبہ خدا کا دنیا میں پہلا گھر ہے جو حضرت پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا باب العلم کا خطاب حضرت اہلی کرام اللہ ہوا جہو کا ہے نمبر چالیس اشرہ مبشرہ میں دس صاحب اکرام شامل ہیں نمبر اکتالیس قرآن مجید میں ساتھ ملائکہ کا نام موجود ہے نمبر بیالیس تحجد کے لفظی معنی نیت توڑ کر اٹھنے کے اٹھنے کے ہیں نمبر ترتالیس نماز عید الفطر کا حکم دو ہجری میں ہوا ہے نمبر چوالیس پانچ وقت کی باقیدہ نماز واقع مراج کے موقع پر دس نوی میں فرض ہوئی نمبر پینتالیس حج نو ہجری میں فرض ہوا نمبر چھالیس روز دو ہجری میں فرض ہوئے نمبر سنتالیس زکاة دو ہجری میں فرض ہوئی باقیدہ اکامات آج آٹھ ہجری میں نازل ہوئے نمبر ارتالیس نماز تراوی کا باقیدہ با جماعت آغاز عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ہوا